موسیقی آدھ آپ کے پی نیوز ٹونٹی فور انٹو سیون میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مصطفیٰ عدل آئے دیکھتے ہیں اس وقت کے مکھے سمچار گنگلورو کے بیدر حلی علاقے میں اسکت ایک گھر میں ملی ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی لاشیں بھوک سے مر گیا نو ماہ کا بچہ راججوہ میں مکہ منتری بدلنے پر شیوسینا کا تنز کہا موڈی ہے تو ممکن ہے پی ایم موڈی کا کانگریس پر تنز بولے ویکسینیشن کا ریکارڈ دیکھ کر ایک پارٹی کو آ رہا ہے بخار شیوسینا کے نیتہ سنجے راوت نے پردان منتری نیرندر موڈی کی کی تاریخ کہا موڈی جی کے وال ایک ہیں ان کے جیسا کوئی نہیں بالویوا کا ہوگا ریجسپیشن ویدھان سبا میں ویدھیک پاس بکش نے بتایا کالا خان بینگلورو کے بیدر حلی علاقے میں ایک گھر میں ایک ہی پریوار کے پانچ سجیسٹوں کی لاشیں بہت خراب حالت میں ملی ہیں پولیس جب گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے پایا کہ چار ویسکوں کے شوہ الگ الگ کمروں میں فانسی پر لٹکے ہوئے تھے جبکہ نو مہینے کے ایک بچے کی لاش وستر پر پڑے گی کچھ ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پریوار کے سجیسٹوں کی آتمتیا کے بعد بچے کی موت بھوک کے چلتے ہوئی ہے اسی طرح کا ایک معاملہ سال 2018 میں ڈلی کے براری میں سامنے آیا تھا جہاں ایک پریوار کے گیارہ سجیسٹ گھر کی سیلنگ پر فانسی سے لٹک گئے تھے مرتقوں کی پہچان بھارتی سنچن 34 ورشیہ سندھو رانی 21 ورشیہ اور مجھو سادر 25 ورشیہ کے روپ میں ہوئی ہے ایک پولیس ادھیکاری نے جانکاری دی ہے کہ شکروار کو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھر کے سجیسٹوں کو فانسی پر لٹکے ہوئے پایا آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ پریواری کلا کے چلتے سجیسٹوں نے اپنا جیون انت کر لیا آشنکہ ہے کہ پریوار کی موت خریب چار دن پہلے ہوئی ہے گنگلوری پسچیم کے ڈی سی پی سنجیو پارٹیل نے کہا یہ معاملہ تب سامنے آیا جب گھر کے مالک حالے گیری شنکر تین چار دنوں کے بعد گھر پہنچے تھے انہوں نے جانکاری دی کہ بیٹے دو تین دنوں سے کوئی بھی ان کا کال نہیں اٹھا رہا تھا جب وہ گھر پہنچے گھر میں تعلال لگا ہوا تھا پارٹیل نے آگے بتایا کہ پولیس کو جانکاری دی گئی اور دروازہ ٹوڑا گیا انہوں نے کہا گھر میں پھرش کرنے پر چار ویسکوں کی لاشیں الگ الگ کمروں میں سیلنگ سے لڑکے ہوئے پائے گئے اور بچہ بستر پر مرد ملا شوسینا نے اپنے مکھے پتر سامنا کے ذریعے بی جے پی پر کنز کسا ہے سامنا میں پرکاشت ایڈیٹوریل میں لکھا گیا ہے کہ جے پی نڈڈا کو بی جے پی کا راست ادھش بنائے جانے کے بعد سے پارٹی میں لگاتار بدلاؤ ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے پردان منطری موڈی کے من میں جو ہے وہ جے پی نڈڈا کے ذریعے کروایا جا رہا ہے لیک کے مطابق نڈڈا کے ہی ذریعے اتراکھنڈ و کناٹک کے مکھے منطری بدلے گئے گجرات کا مکھے منطری بھی ایک جھٹکے میں بدل دیا گیا گجرات میں تو پورا منطری منڈل ہی ایک جھٹکے میں بدل دیا گیا جن چوبیس منطریوں نے شپت لی ہے وہے سبھی پہلی ہی بار منطری بنے ہیں موڈی نڈڈا نے ایسا جھٹکا دیا ہے کہ راجنیتی میں کچھ بھی سنبھو نہیں ہے سامنا میں آگے بھی لکھا گیا ہے آگامی ویدھان صبح چناؤں میں اس پریوک سے اپجے سائیڈ ایفیکٹ سے پارٹی کو اسنتوش کا جو جھٹکا لگے گا اس سے گجرات میں بی جے پی کی زبردست فجیحت ہوگی سامنا کے مطابق پی امریندر موڈی کے راستے راجنیتی کا سوتردھار بنتے ہی بی جے پی کے ورش نیتاؤں اور دگجوں کو مارگ درخشک منڈل میں ڈال دیا گیا حال ہی میں ہوئی کینڈریہ منطری منڈل کی بیٹھک میں پنر گھٹن میں کئی پرانے لوگوں کو موڈی جی نے گھر کا راستہ دکھا کر نئے لوگوں کو جگہ دی ہے پردان منطری اندر موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گوہ کے سواست کارکرتاؤں اور ویکسن لابارتیوں سے باتچیت کر رہے ہیں پی ایم موڈی نے سواست کارکرتاؤں سے ان کے انوبہ جانے اور کرونا مہماری سے نپٹنے میں ان کے کام کی تعریف کی اس دوران پی ایم نے بعد بعد پر ہنگامہ کھڑی کرنے والی کانگریس پر بھی نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ ویکسنیشن کا ریکارڈ دیکھ کر ایک پارٹی کو بخار آ رہا ہے پردان منطری موڈی نے ویکسنیشن ابھیان کو سفل بنانے کیلئے سبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا لقش پرتیق ناغری کو تگا لگانا ہے تاکہ کرونا کے خطرے کو کم کیا جا سکے پی ایم موڈی نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکرز نے جس طرح سے جو خم کے بیس اپنے ذمہ داری نبھائی ہے وہ تعریف کے خابل ہے دیش ان کا صدا آباری رہے گا ویکسن کی رفتار کو لے کر تنس کسنے والے کانگریس نیتا راہول گاندی کو عدیق شروع سے نشانہ بناتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ویکسنیشن کا ریکارڈ دیکھ کر بخار چڑھ گیا ہے خاص کر ایک پارٹی اس بخار سے زیادہ گرست ہے انہوں نے کہا کہ کرونا سے مقابلے کے لیے تو ہمارے ویکسن کھوج لی لیکن اس راجنیتک بخار کا علاج کہاں سے لائیں اے آئی ایم آئی ایم عدیق شخصدین اویسی کو بھارت میں تالیبان نظر آیا ہے اویسی نے کہا کہ بھارتیاں چرم پنتھیوں کی آلوشنا پردان منطری کیوں نہیں کرتے ہیں سرکار تالیبان پر اپنی نیتی ساپ کرے اسرد دن اویسی نے کہا کہ سرکار کو بھارت کی ویدیش نیتی کی کوئی چنتہ نہیں ہے تالیبان پر کوئی اسٹینڈ سرکار کیوں نہیں لے رہی ہے اگر بھارت تالیبان پر کوئی اسٹینڈ نہیں لے گا تو اسے کوئی سیدیس نہیں لے گا اویسی نے یہ بیان پردار منطری ناریندر موڈی کے جوائنٹ سی او سی ایس ٹی او میں بھاشن کے بات دیا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اویسی نے کہا کہ کٹرپند کسی بھی جدہ کے لیے حتمناک ہے بھارت میں بھی چرمپندی ہیں جو بے گناہ لوگوں کی لنچین کرتے ہیں پردار منطری ناریندر موڈی نے اپنے سمبھدن میں بڑھتی کٹردہ اور چرمپند کے مدے کو اٹھایا پی ایم نے کہا کہ ایسی او کا شیطر اپنی سنسکرتی اور مولیوں کے لیے جانا جاتا ہے پی ایم موڈی نے کہا دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کی زمین کا استعمال کسی دیش میں آتنکواد پھیلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے غور طلب ہے کہ پچھلے مہینے افغانستان پر آتنکی سنگٹھن تالیبان نے خفضہ کر لیا اور اشرف غنی کی لوکتنطرک سرکار کو گرا دیا کالیبان نے افغانستان میں اپنی سرکار کا گٹھن کر لیا ہے پورو کیندرے منتری بابل سپریوں نے بی جے پی کو تگڑا جھٹکا دیا ہے سپریوں شنیوار کو ٹی ایم سی مہا سچیو ابیشیک بنرجی اور پارٹی سانسد ڈیریک او برائن کی موجودگی میں ترنمول میں شامل ہو گئے بابل سپریوں کو حال ہی میں ہوئے کیندرے منتری منڈل میں بھاری فیر بدل کے دوران سپریوں کو پد سے ہٹا دیا گیا تھا سپریوں بنگال کی اسنسول سیٹ سے سانسد ہے سپریوں نے آئیسے افغاق ترنمول کانگریس کا دامن تھاما ہے جب کلکتہ کی بھوانی پور سیٹ سے ویدھان سبا اپچنا ہو رہا ہے جہاں سے سویم مکہ منتری ممتابینر جی امیدوار ہیں حال ہی میں بی جے پی کے چار ویدھائک پہلے ہی ترنمول کانگریس کا دامن تھام چکے ہیں شوسینا نیتا سنجے راوت مانتے ہیں کہ پدھان منتری نیرندر موڈی جیسا نیتا کوئی دوسرا نہیں ہے راوت نے پی ایم کو جنمجل کی شکامنائے دیتے ہوئے ان کی تلنا دیونگت اٹل بیہاری واجپائی سے بھی کی حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب راوت نے بھارکی ایجنتا پارٹی کے سمرتھن میں کوئی بات کہی ہو راجے میں کیندرے منتری نارائن رانے کے تھپڑ والے بیان کے طول پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا تھا خبروں کے مطابق راوت نے شکروار کو پترکاروں سے بات چیت کے دوران کہا پدھان منتری نیرندر موڈی بھارت کے لوگوں کے بیچ کافی لوگ پریاں ہیں اٹل بیہاری واجپائی کے بعد انہوں نے بی جی پی کو نئی اونچائی پر لے گئے پی ایم موڈی کے شاسن سے دیش میں سیاسی استھیرتہ آئی ہے شوسینا نیتا نے اس دوران پی ایم کے نیترل ترکی بھی جم کر تعریف کی انہوں نے کہا پی ایم موڈی کے کام کرنے کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہ ماننا ہوگا کہ موڈی جی کیول ایک ہیں اور ان کے جائے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اب وقت ہے بریک کا بریک کے بعد جلد لڈتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کبریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24 سیول شکشہ ایک بہو مولی وردان ہے اسے اچھے اور بہتر واتاورن میں پرابت کی جائے تو اور بھی امولی ہو جاتی ہے بیدر شہر میں ایسے ہی بہتر واتاورن اور بچوں کی اچھی شکشہ کا ایک ماتر کیندر ہے وی کے انٹرنیشنل پرائیمری ہائی سکول اور ڈگری بی ایٹ کالیج ویششگ اور سمکش شکشکوں دوارہ پراثمک ہائی سکول اور ڈگری وہ بی ایٹ کی شکشہ پرابت کرنے کے لیے آج ہی داخلہ لیں آپ کو بہتر شکشہ کے ساتھ ساتھ سکھت واتاورن پردان کرنے والا فرس ٹائم ان بیدر ہسٹری پاورڈ بائی لیڈی سکول وی کے انٹرنیشنل پرائیمری ہائی سکول آئین ڈگری بی ایٹ کالیج ویشال کلاس رومز ویشال اور سکھت انوہبو دینے والا میٹنگ حال کی ویوستہ سکریٹری ڈاکٹر دلیپ کمار کمٹھانے کی دیکھ ریک میں اور ویجنات کمٹھانے کی ادھکشتہ میں چلائے جانے والا اور شانت واتاورن اور سہانے پریاورن میں شکشہ پردان کرنے والا شاکشنی کیندر وی کے انٹرنیشنل پرائیمری ہائی سکول آئین ڈگری بی ایٹ کالیج ویدیانگر بیدر فون نمبرز ای ڈیبل فائی ٹیپل زیرو ون نائن سی ون ٹو بیدر کے پہلے ہندی نیوز چینل کے پی نیوز ٹونٹی فور انٹو سی ون کے لیے ریپورٹر اینکر اور انوہبوی نیوز رائٹر کی ضرورت ہے میڈیا میں کام کرنے کا انوہبو رکھنے والے لوگ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں انوہبو کے آدھار پر تنخواہ دی جائے گی انکرنگ کے لیے فریشرز بھی سمپرک کر سکتے ہیں اچھک لوگ کے پی نیوز ٹونٹی فور انٹو سی ون کے کاریلے شاپور گیٹ بیدر پر فوری سمپرک کریں یا آئین فون نمبرز پر کانٹیٹ کریں ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو اور آئین تری ایٹ زیرو ون نائن زیرو ون تری ون نور ایڈکیشن ٹرسٹ بیدر کی عور سے چلائے جانے والا نور ایمیٹ کالیج بیدر ریکارگنائزڈ بائی ڈبل ہی اینڈ ایفیلیٹیڈ ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا اڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یار ٹوزن ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر کو نمبرز ڈبل نائن ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ ڈری نائن ٹو زیرو ڈیٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو ڈون ٹو نائن سیون بریک کے بعد آپ کا دوبارہ سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کے سماچات راجستان ویدھان سبا میں ویپکش کے ہنگامے کے بیج راجستان ویواہ کا انیواری ریجسٹریشن ویدھیک دوہزار اکیس پاریت ہو گیا اس بیل کے اس پرودھان کا بیجے پی نے ویروت کیا جس کے تحت اب راجستان میں ویواہ کرنے والے ان کے ویواہ کا ریجسٹریشن ہو سکتا ہے یعنی پردیش میں اب بال ویواہ ریجسٹریشن ہوگا اور ماتا پتا کو تیس دن پہلے اس کی سوچنا ساروازینک کرنی ہوگی بھاری ہنگامے کے بیج بیل پر ہوئی چرچہ کا جواب صوبے کے سانسدیا کاریا منتری شاندی دھاریوال نے دیا وہاں نے کہا کہ یہ ویدھیک لانے کی وجہ بہت اہم ہے میریز اسیسٹریشن کا پنجی کرن کانون دوہزار نو کے بعد ظلہ آدھیکاری ہی شادیوں کا پنجی کرن کر سکتا تھا لیکن اب اترکت ظلہ آدھیکاری اور بلیک آدھیکاری کو بھی اس میں جوڑا دیا ہے جب ویدھیک کو ویدھان سبا میں پاس کیا جا رہا تھا تب بیجے پی نے مت لبھاجن کی مانگ کی سواپتی راجندر پارک کے انکار پر بیجے پی ویدھیکاری نے ویل میں آ کر نعرے بازی کرتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا وہیں بل پر چرچہ کے دوران بیجے پی ایم ایل اے اشوپ لاہوٹی نے کہا بل کا پاس ہونا ویدھان سبا کے لئے گٹکری نے گرووار کو مدھیا پردیش کے رتلام زلے میں دلی ممبئی ایکسپریس وے کے نرمان کاری کا نرکشن کیا نرکشن کے دوران انہوں نے ایکسپریس وے پر ایک سو ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے ایک کار میں سواری کر گتی پرکشن بھی کیا سوشل میڈیا پر ایک دلہے کے ڈانس پرفارمنس کا ویڈیو کافی تیزی سے ورل ہو رہا ہے جس میں دلہا دلہن کی انٹری پر زبردست دانس کر رہا ہے اس ویڈیو میں دلہن کو اپنے بھائیوں کے ساتھ پھولوں کی چادر کے نیچے ویڈنگ وینیو میں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جب دلہا اس کے پاس ڈانس کرتے ہوئے آتا ہے ویڈیو کو دو میلین سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے اور اسے چپڑا ایونٹس کے نام سے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا تھا ویڈیو میں دلہے کو ڈھول اور نگاڑے کی تھاپ پر ناستے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بیابران میں تینوں لے کے گانا بھی بچتا ہوا سنا جا سکتا ہے دلہن کے آنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا دلہن کو لال لہنگے میں اور دلہے کو شیروانی پہنے دیکھا جا سکتا ہے افغانستان میں تالیبان کی نیتروتر میں نئے شکشہ منترالہ نے سبی مادہمک ودیالوں کو شنیوار 18 ستمبر سے پھر سے کھولنے کا نردیش دیا ہے حالانکہ نردیش میں کیول پروش چھاتروں کا علیک ہے نئے دشاہ نردیش میں لڑکیوں کی اسکول واپسی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے منترالہ کا یہ نونیتم نردیش پچھلے مہینے کابل میں سبتہ سمالنے کے بعد تالیبان دورہ کیے گئے وعدوں کے خلاف ہے خامہ پریس نے ادھیکارک نردیش کے حوالے سے کہا ہے کہ نئے دشاہ نردیش کے ذریعے سرگی نیجی اور امیرات مادہمک اچھے ودیالوں اور دھارمک اسکولوں کے چھاتر اور شکشکوں کو واپس اسکول آنے کے لئے کہا گیا ہے تالیبان نے پچھلے ہفتے کئی وعدوں کے ساتھ انترین سرکار کی گھوشنا کی تھی جس میں پچھلے تالیبان شاہسن انیس سو چینوے دوہزار کی نیتیوں کو نہیں دہرانے کا آشواسن دیا گیا تھا لیکن ویبھن میڈیا ریپورٹوں کے مطابق حقیقت میں استثیتیاں وپریت ہیں اور مہلاؤں کو کام پر جانے سے روکا جا رہا ہے ان میں سے کئی نے روزگار اور شکشہ کے اپنے عدھکاروں کی مانگ کو لے کر پردشن کیا ہے ایک طرف پاکستان کے پردھان منطری عمران خان لگاتار اوغانستان میں تالیبان کے شاسن کو سہی ٹھرا رہے ہیں اور دنیا سے انہیں وقت دینے کی مانگ کر رہے ہیں وہیں پاکستانی میڈیا بھی پیچھے نہیں اس نے بھی تالیبان سرکار کے لیے پروپیگنڈا مشنری کا کام شروع کر دیا ہے شکروع کو ایک پاکستانی نیوز کی اینکر نے تو حد ہی کر دی اس نے ہجاب کو سہی ٹھہیراتے ہوئے لائیو کیامرے کے سامنے ہجاب پہن کر دکھایا اور کہا کہ اسے پہننے سے سوچ نہیں بجلتی سما ٹی وی کی نیوز انکر کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب ویرل ہو رہا ہے بالیوڈ ایک راکھی ساوند ہمیشہ کسی نہ کسی کارن سے چرچہ میں رہتی ہیں بالیوڈ میں تو دھو مچاتی ہی ہیں راکھی آئیٹم سانگ میں بہترین ڈانس بھی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں آپ نیتہ راکھو چڈہ راکھو چڈہ نے پنجاب کانگریس کے عددکش نوجود سنگ سدھو پر نشانہ ساتھ ہوئے کہا تھا کہ وہ راکھی ساوند ہیں یہ بیان سوشل میڈیا پر چرچہ کا وشہ بن گیا تھا جب آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مکھے سما چار بنگلوری کے بیدر حلی علاقے میں اس تک ایک گھر میں ملی ایک پریوار کے پانچ لوگوں کی کے جیسا کوئی نہیں بال ویباہ کا ہوگا ریجسٹریشن ویدھان سبا میں ویدھیک پاس بخش نے بتایا کالا خان کپی نیوز میں فیلحال اتنا ہی دیش پردیس کے سماچاروں کے لیے دیکھتے رہیے کپی نیوز 24 into 7 دھنیواز موسیقی